عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام ناظرین میری طرف سے آپ کو السلام علیکم میں قادرکلنگ یوٹیوب چینل کی طرف سے آج ایک ایسا نس کا لے کر آیا ہوں جو آپ کی نظر کے متعلق ہے ایسی نظر کے متعلق جو بالکل کمزور ہیں جن کو نہ تو قریب سے نظر آتا ہے اور نہ دور سے نظر آتا ہے بالکل کمزور نظر ہو گئی ہے اور ان کے نظر کے جو آنکھوں کے جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں تو اس پٹھوں کی کمزوری کے لیے اور نظر کی کمزوری کے لیے آج میں ایک بہتری نس کا لے کے آیا ہوں تو میری سب سے پہلے یہ گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو دوستو آج میں آپ کو جو چیزیں بتاؤں گا وہ ایسی ہیں کہ جو نظر کو ایسے تیز کرتی ہیں جیسے اقاب کی نظر ہوتی ہیں اور جو بچے بچیاں پڑھائی میں مصروف ہیں اور جن کا لیپٹوپ پہ زیادہ کام ہے کمپیوٹر پہ زیادہ کام ہے موبیل پہ زیادہ کام ہے اور وہ سٹڈی میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور سٹڈی کرنے سے ان کی نظر ویک ہو گئی ہے تو آج میں ان کو ایسا میں اس کا بتاؤں گا کہ انشاءاللہ ان کی جو نظر ہے ایسی تیز ہو جائے گی ان کو اینک لگانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی جس کسی بھی نمبر کی آپ نے اینک لگوائی ہے ایک نمبر کی لگوائی ہے دو کی ہے دیڑ کی ہے جتنے بھی نمبر کی آپ کی اینک ہے انشاءاللہ وہ اتر جائے گی اور آپ کی نظر جائے گی وہ بالکل بہترین اور ہچی اور تیز ہو جائے گی آپ کی نظر کے ساتھ ساتھ آپ کا تمال بھی تیز ہو جائے گا اور آپ نے میری اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں ان کو غور سے سننا ہے اور ان کو ایک کپی پینسل لے کر نوٹ کر لینا ہے اور اس کو بنا لینا ہے جو دوست ہے باب ناظرین اس نسکہ کو نہیں بنا سکتے تو وہ مجھ سے رجوع کریں اور میں ان کو بنا کے مہیا کر دوں گا تو اب آتے ہیں اس نسکے کی طرف جس کا آپ کو بڑی بیچینی سے انتظار ہے تو سب سے پہلے آپ نے بھنے چنے لینے ہیں اس کے ساتھ بھنے چنے کی مقدار جو ہے وہ سو گرام ہے اور اس کے ساتھ آپ نے مغز بادام شیری لینے ہیں ان کی مقدار جو ہے وزن وہ ہے پچاس گرام اس کے ساتھ آپ نے چارے مغز لینے ہیں یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینے ہیں اس کے علاوہ آپ نے سونف لینے ہیں جو میدے کی صلاح کرتے ہیں اور میدے کے ساتھ ساتھ وہ دماغ کی بھی صلاح کرتے ہیں اور آنکھوں کی بھی صلاح کرتے ہیں وہ سونف آپ نے بہت اچھی قسم کے سونف لینے ہیں وہ بھی آپ نے پچاس گرام لینے ہیں اس کے علاوہ آپ نے مشری لینی ہے اور مشری اگر کوئی شگر کے مریض ہیں تو وہ مشری کو استعمال نہ کریں اگر شگر والے نہیں ہیں تو ان کو مشری استعمال کرنی چاہیے اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ دوبالہ ہو جاتا ہے اور آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے پچی گرام کشنیز یعنی کہ خوشک دھنیا لینے اور اس کے علاوہ آپ نے فلفل سفید فلفل سفید آپ نے لینی جس کو سفید مرچ کہتے ہیں وہ آپ نے لینی ہے پندرہ گرام اور ان کو لے کر آپ نے ہلکا سا برییں کر کے پھر آپ نے ان کو مشین میں گرینڈ کا لینے اور گرینڈ کرنے پاس یہ جو سفوف آپ کو ملے گا اس سفوف کے ایک چمچہ آپ نے صبح و شام اگر استعمال کریں گے تو بہت زیادہ جلدی فیدے ہوں گے اگر آپ صرف ایک وقت استعمال کریں گے تو پھر بھی آپ کو فیدے تو ہوں گے لیکن کچھ دن لگیں گے بہتر کہ آپ اس نسکہ کو اس سفوف کو دو ٹیم استعمال کریں اور چاہے آپ کھانے کے پہلے استعمال کریں اور چاہے آپ کھانے کے بعد استعمال کریں بہتر تو یہی ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت اس کو استعمال کریں اگر آپ ایسے نہیں استعمال کر سکتے تو آپ اس کو دودھ میں حل کر کے پی سکتے ہیں تو اس نسکے کو آپ نے نوٹ فرمالیا ہو گیا اور جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرے قادریا کے لینے یوٹیوب چینل پہ جو کمنٹس آپ دیتے ہیں میرا قادریا کے لینے یوٹیوب چینل لاہور میں بھی میری ایک شاہ ہے اور اس کے علاوہ میری یہ یا شاہ ہے جس سے میں آپ کے ویڈیو دے رہا ہوں تو جو بھی دوست اب آپ ناظرین پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان کے بار ہیں وہ مجھ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرے ان نمبروں پر رابطہ کریں ان نمبروں کے علاوہ میرے اور کوئی نمبر نہیں ہے اور نہ ہی میرا کے اور چینل ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اپنے ذہن میں بات بٹھا لینی ہے کہ حکیم یوسف کا صرف اور صرف قادریا کے لینے قادریا دعا خانہ نہیں ہے اس کے علاوہ میرا اور کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے آپ نے میرے ان نمبروں پر رابطہ کرنا اور جو دوست اب آپ ناظرین پاکستان کے اندر ہیں اور اس کی فیملی میں کوئی بھی کسی بھی قسم کے مرض میں کوئی مبتلا ہے تو وہ مجھ سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرے قادریا کلینک یا قادریا دواخانہ بستیبداللہ دپالپور اکارہ پر تشریف لائیں انشاءاللہ میرے دواخانہ پر الحمدللہ ہر مرض کا جیسے میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ بلیڈ پریشر کا کسی کو مسئلہ ہے کسی کو ہپیٹرز کا مسئلہ ہے اور کسی کو ہر پرابلہ میں یا کسی کو سپرم کا مسئلہ ہے یا کسی کے وجل مفاصل جوڑوں کے درد کا یا راشا کا یا فالج کا کوئی بھی کسی کو مسئلہ ہے خواتین اور مرد اذرات کے پشیدہ مراز کا علاج الحمدللہ کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں پھر ملوں گا آپ کو نئے ویڈیو کے ساتھ نیر نسکہ کے ساتھ اس وقت تک الاجازت فی امان اللہ